بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم السلام علیکم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں مقابلہ نہیں ملے کہ آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوم جنہوں نے مدعویٰ ترینی کہ آپ کا بہت شکریہ ہے کہ آپ میرے چینل میں سبسکرائب کر رہی ہیں اور لائکوش شیئر کر رہے ہیں کومنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا بھی سہار کر رہے ہیں آج کا یہ میرا حضور ہے وہ ہے انسان بیمار کو متاہد صدیوں سے انسان کے ذہن میں یہ سوال رہا ہے سائنسکانوں کے ذہن میں رہا ہے رہے گا اور رہتا ہے اور انسان کے اپنے میں سوچتا ہے کہ میں بیمار کیوں ہوا ہوں کیونکہ ہمارے پاس شکریہ رہتے ہیں کبھی یہ سوال ہے لیکن کہ ڈاکٹر سے اس بیماری کی مجھا کیا ہے تو آج میں آپ کو اس طرف آنے سے پہلے ایک سٹوری سناتا ہوں لیکن آپ سے بزاری جائے کہ اس سٹوری کا نیریٹیو پہلو جو ہے اس کو پلیز کسی پر کے پلائی نہیں کیجئے گا کیونکہ انسانی زندگی کا مسئلہ ہوگا اچھے سٹوری سناتا ہوں شروع کرتا ہوں کہ کچھ عرصہ پہلے کی بات ہے ایک ماسٹر کو اسطاد ایک مدرسے میں سکول میٹل کو پڑھاتا تھا یہ سب آنے کی بات ہے جب بچوں کو بقاعدہ سزا دے کر مار پیٹ کر اساتر سے بچوں کو پڑھاتے تھے تعلیم دیتے تھے اور سزا دیتے تھے اور بچے بھی اتنے لائک فائٹ ہوتے تھے کہ ان کے اندر جب اسطاد یہ منتقل کرتا تھا تو وہ اس کو یعنی حاصل کر لیتے تھے اپنے پاس علم کو زخیرہ کر لیتے تھے اور اسی ان سے فائدہ پھاتے تھے عرصہ مانے کے جو پڑھے ہوئے لوگ ہیں انہوں نے زندگی بھی عالی مقام پیدا کیا اچھے اس اسطاد سے بچے جو تھے شکردان حضرات جو تھے بہت تنگ تھے لیکن انہوں نے مشہر کیا کریں ہمیں اتنی صدا ہے ہمیں بیمارتہ پیٹتا ہے تو کیا کیا جائے گا تو ایک لڑکے نے ان میں سے کہا کہ بھائی کلام بابا جی جو ہے نا وہ بڑے سمائیتار ہیں لوگ ان کے پاس مسائل کی حد کر لیا تھے کیوں نہ ہمیں بھی جائے تو بچے جب چٹی ہو تو گروپ کے شکر میں اپنے بھی خلاسیں تھی بچے تھے وہ بابا جی کے پاس سے لے کہ بابا جی نے ہمیں وہ کہا کہ بابا جی مہارا جی مسئلہ ہے اپنے ساری داستان بیان کی تو بابا جی نے ان کو مشورہ دیا تو بچے بڑے خوش ہو گئے لیکن بچوں نے یہ پوچھا کہ بابا جی اس سے کیا ہوگا وہ نے کہا جی آپ کا مسئلہ ہے نا وہ حل ہو جائے گا آپ کو ماسٹر صاحب سزا جی دیں گے بلکہ ماسٹر صاحب کا حل ہو جائے گا تو بچے خوشی خوشی چلے گئے جب ماسٹر صاحب سکول میں گئے ہیں مدرسے میں گئے ہیں تو جاتا ہی بیٹھے بچوں سے کہا کہ جب بچوں سمجھنا جو طریقے کار تھا میرا بچہ آئے ہیں تو بچے اس نے اسلام کیا کہ کار پڑھنے شروع کی تو بڑتے بڑتے رو گیا کہ وہ کہنے گئے کہ ماسٹر صاحب صاحب جی آج آپ بڑے پریشان نظر آتے ہیں حلیتہ دیں تو مجھے ماسٹر صاحب تھا صاحب تھا تھوڑا پریشان ہو گیا کہ کوئی اسلام ہو گیا تو اس نے سب سنایا دوسرے بچے کو بلایا کہ ہمارے کم سنو پھر اس بچے نے کہا سار جی سب اپنا سنا دیتا لیکن آپ پریشان جو نظر آ رہے ہیں تو دوسرے بچے اگر دوسرے بچے اگر دوسرے بچے ون پئی ون تمام بچوں نے یہ کی سوال آپ نے ماسٹر سے کیا استاد سے کیا کہ آپ بہت پریشانت رہتی ہیں اینئریت تو بیا بیمار سے باتی استاد کا یہ سننا تھا کہ سام بچوں نے بھائی بھائی جتنے بھی بچے تھے تو استاد نے جو سنجھا کے واقعی ملے میں مسئلہ ہے تو کیوں نہ آدمی چھوٹی کر دو تو مبچوں سے کہا کے دیکھوئے جو تم اپنا سبتہ یاد کر کے چھوٹی خودی کر دینا کسی کے چیزے میں لگایا اور کہا کہ میں گھر جائے ہوں در آرام کرتا اپنے پر یہ واقعی ٹھیک نہیں جب گھر چلا گیا تو اس کی بیوی گھر پہ موجود تھی دوست نے آتا ہے بڑے حیران کی قیزہ کیا کہ اب مرید انجل دیا گیا کہہ رہی ہے اور اب پریشان بھی لگ رہے ہیں کیا مسئلہ ہے کہیں گے کہ دیکھو بیگم کچھ ایسے بھی بلاتا تھا اس نے کہا بیگم صاحب دیکھو آپ سے تو وہ معصوم ہوتے ہی اچھی ہیں جنہوں نے مجھے بتایا ہے کہ آپ بیماریں اور آپ کی سید سے ہی ہیں میں تو آپ کے پاس رہتا ہوں لیکن آپ نے کمھی بھی نہیں بتایا کہ آپ کی سید کا مسئلہ ہے آپ پریشان دیتے ہیں ان کو جنہیں ان کو جنہیں اسے کیم سے دا رہے ہیں وہ خاموش ہو گئی کہہ جا کے بیستر پیلیٹ گیا تو اب اس نے کہا کہ اچھا کہ کچھ آپ کے لئے کوئی کرتنے لائے مہار جا اب بیگر جی داپر کو جو موالج تھا حکیمتہ قریبت نے اس کو اس کو بلا رہے ہیں تو اس نے دیکھا تو اس نے کہا کہ یہ بستال جی آپ تو باہرے یہ کنٹریچر ہے تو جی میں ڈمینڈ دے رہا ہوں جنہیں استعمال کروں گا تو یہ بات فرمجناب اس گاؤنمنٹ جیسے محلے میں رہتا تھا تو بات پھائے کہ لوگ آنے شروع ہو گئے کہ ماسٹر کو کیا ہو گئے خیریت ہے تو آنے شروع ہو گئے تو اس نے کہا کہ کہ آنے شروع ہو گئے تو اس نے کہا کہ آپ کو تو کافی ڈاؤن لگ رہے ہیں تو کسا مختصر یہ ہے کہ اب نتیجہ کیا نکلا کہ ماسٹر نے خود کو اتنا بیماری اپنے ذہن پر سوال کر دی کہ کچھ عرصہ بیمار رہنے کے بعد اللہ کو پیارا ہو گیا تو اب میں آتا ہوں اپنے اس بوزوں کی طرف کی انسان بیمار کر ہوتا ہے اگر آپ اس کہانی کا اس سلولی کا تجزیہ کریں تو آپ کوئی یقینہ اس کا جواب نہیں جائے گا کہ انسان بیمار اس وجہ سے ہوتا ہے اس میں دو باتیں اگر آپ اس کو سمائل دیتے ہیں مسکرا کے دیکھتے ہیں تو اس پر کتنا اچھا امپریشن پڑھتا ہے وہ کوش ہو جاتا ہے آپ اسی کو پیارس بھرے الفاظ سے بلاتے ہیں اس کا نام دے کر پیارس سے فرور سے آپ کے تیون جو اتنی پیاری ہوتی ہے وہ اقلت کے لزت دل میں تو ہے آپ کی پڑھتی ہے اور آپ کے قریب آنے کی کوشش کرتا ہے اور اگر دوسرا پہلو دیکھیں اگر آپ اس کو اگر آپ اسے سے بلاتے ہیں اس کو اگر آپ مطلب بھی ہٹ کرتے ہیں تنقیل کا ارشانہ بناتے ہیں تو انسان آپ سے بات کرنا بھی سمجھ نہیں کرتا اور یہ دور جاتا ہے تو بیمار انسان جو ہے اپنی ذنہ گیفیات کے وجہ سے ہوتا ہے اور معاشق روئی کے وجہ سے ہوتا ہے یہ ٹھیک ہے کہ آپ لوگ مجھے کتلاف کر سکتے ہیں کہ انجی اسے تو نہیں ہیں انسان کے جو اس پر ہوگیا اسے کو انیو ماریو 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 آپ کی جگہ پڑھا ہے لیکن جس بیدو بیمار انسان آپ کو بات کرتے ہیں چی اس کی لگی کرتے ہیں پہنی کا پہلو دیکھیں